الحمد للہ وقفاء و السلام على سمید الرسول وقفاء تذرین لیاء خان اللہ وعلا آلہی واصحابہی اللذہ لہم خلاصت اللہ رب العرضا وقیر 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 وقفاء تذرین لیاء حمد آباد اللہ مصلح على سیدنا محمد العبدت ورسولت وصلت غالق علی جنی اللذہ لیاء والمرشدین وعلی الملائکت المتربین وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین علاج وردین صدرِ جرامی قبلہ پیر شاہد سپید تر تشریف فرما حضرات علماء کرام شاہدین محترم برادران اسلام صالحہ سام سے آپ جرات کسی جگہ پاس ختمِ نبوت اور حمد و ناد کے سلسلہ میں اسپان پشتہ احتمام کرتے ہیں آج بھی اللہ رب العزت کی جرائیت کردہ توفیق کے ساتھ بڑی آب و تاب سے آب اگرات کی یہ کانسش کے لکات قدی ہے بہت سارے آپ کے مہمانانِ گرامی تشریف لانے والے ہیں رات جائے تک انشاءاللہ آپ تلاوہ سے نظموں اور ناکو سے حضرات علماء اکرام کے ایمان پرور بیالات سے اپنے دل دماغ کو موتر کریں گے اتفاق کی بات ہے کہ اس سال آب اگرات کی یہ کام سے ستمبر میں منقض ہوئی کم دن ستمبر کے واقعی رہ گئے ہیں آج سے چاریس سال پہلے اسی ستمبر کے مہینے میں قابی آئینیو سے متعلق قائم کے اندر ترمیم ہوئی تھی اس دن سے لے کر اس وقت تک سال ستمبر کو پراکی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں اس حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں اور پھر یہ بیانات کا سلسلہ تقریباً مہینہ بھر کلتا رہتا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ اس دفعہ حضرت مولانا مجید حمد صاحب حضرت مولانا محمد حمدہ اور ان کے گرامی قدر رفاقہ نے سال ستمبر کو آپ حضرات کی اتھی فریش کلت میں بہت ہی ساندار اور فروقات مجلس اور محضر کا احتمام کیا ہے میرے ماہیو آج کی مجلس میں انیس سو سٹو انیس سو چوہتر کی سات ستمبر کی اس جدو جہد کے حوالے سے صرف ایک واقعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ حضرت سے اجازت لے لوں گا اس وقت آپ سب حضرت جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت مرابز اور فکارلی گھتو برہوم کی تھی ان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ سات ستمبر کو ہم ہوتا گئے انیس سے متعلق نیشنل اسمبلی سے پیسلہ کرائیں گے دھائی مہینے تک تقریب آئی گیارہ دن مرزا ناصر احمد پارا دو دن نہوری گروہ پر اس کے بعد اسمبلی کے نمران کی تقاریر درمیان میں کچھ چھٹییں بھی آتی رہیں دھائی مہینے تک تقریبا کومی اسمبلی میں قادیہ حضرت کا مصلا زیرے گو رہا آخر میں اٹھانی جنرلہ پاکستانی اس بحث کو سمیٹا آج چھ ستمبر ہے اور کل سات ستمبر جنابِ خطو صاحب نے چھ سات ستمبر کی درمیانی رات مفقرِ اسلام حضرت مولانا مکتی محمود حضرت مولانا شاہ منیورانی جنابِ پروپیسر اور پورا مصاب کو دلائیا دیگر گفتگو کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مفقی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت قادیانی مسئلہ سے متعلق نیشنل اسمبلی میں چھے قراردادیں جمع ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی مسئلہ سے متعلق ایک قرارداد منظور ہو گئی ساری چھے کی چھے نہیں ہر ایک کے الفاظ بھی مختلف ہر ایک کا منشاہ اور مرضی بھی مختلف ایک مسئلہ سے متعلق چھے آرہ آ جائیں اور پھر ہر قرارداد کا محرف اپنی قرارداد کی پیش کرنے میں پر اسرار کریں کچھ حضرات اس میں کرمین کریں وہ کہیں یہ ناظر رہنے میں وہ کہیں کہ ظلام کو ہمتاؤ اس کی جزا یہ رکھو تو پورا ایوان بچلی بندی بن جائے گا میہ بھائیوں وہ جو چھے قراردادیں کھی ایک قرارداد خود گورنمنٹ میں پیش کی تھی ایک قرارداد مقتحدہ پوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ منورانی نے پیش کی تھی جھنگ محمدی شریف کے ایک حضرت مولانا محمد داکر صاحب تھے یہ دارنم جو بند کے فاضل تھے سرگودہ پنجاب میں ایک معروف گدی ہے سیان شریف کی یہ اس گدی کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ قبرقین سیان بی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے ایک دھڑے کے وہ ترجمان پہ ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی ان دنوں انہوں نے اکنی ایک جمعیت علماء اسلام قائم کر رکھی تھی یہ ہزاروی گروہ کے نام پر چنانچہ ایک قرارداد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے بھی جمع کرائی آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو موٹر وی کے ذریعے سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا اسلام آباد سے پہلے ایک انٹرچینج آتا ہے اس کا نام ہے تکری تکری کے ساتھ ہے چوترا یہ تکری چوترا اور پنڈی شہر کا کچھ علاقہ ملا کر یہاں ایک ہلکہ قومی سبلی کا قائم کیا گیا تھا اس ہلکے سے منتخب ہو کر ایک نمبر آئے تھے ان کا نام تھا ملک جعفر اسی زمانے میں یہ ملک جعفر شک کا بند جنونی قسم کا قادیانی تھا اس کے دو چٹ ازاد بائی تھے انیس سو سہتر کی تحریح کے ختم نبوت کے زمانے میں دونوں حاضر سروسٹ خود کے جنرل تھے اور دونوں منہول قادیانی تھے ان میں ایک کا نام جنرل عبدالعی تھا ایک کا نام ملک اختر تھا این اس وقت کے جس وقت قادیانی اپنے اپنے جنرلوں کے ذریعے فوج پہ پنجے اپنے خونی پنجے گاڑھ رکھے تھے ائر فورس کا غفر چودری بھی ان دنوں قادیانی تھا اور ائر فورس کا غفر چودری بھی ان دنوں پر قادیانی کی اس طرح صرف ان حالات اور باقیات کے آپ کے بزرگوں نے تحریح کو آگے چلایا یہ ملک جعفر جنرل عبدالعی اور ملک اختر قادیانیوں کا چٹا ذات بھائی بھی تھا ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعی کے گھر میں تھی جنرل عبدالعی کی بہن ملک جعفر کے گھر میں یہ دونوں ایک دوسرے کے صالحی تھے اور ایک دوسرے کے بہنوئی بھی اور ست ازاد بھائی تھی برادران اسلام میں درخواست کرتا ہوں اللہ رب العزت کی شانِ بیلیازی کے تیجے تینوں قادیان میں پڑھے پڑھ کر واپس آئے دو بھائی کترے گئے پہوج میں ایک نے سیبل سوسیٹی میں اپنے اثر و شوق کے ساتھ کام کو اپنی ملازمت کو بڑھایا جب اسے آزاد محول مدہ کسی اللہ والے کی ملاقات ہوئی اس نے قادیانیت کے خلاف لٹریٹر پڑھنا شروع کیا اللہ نے کرم کیا کہ اس نے قادیانیت پہ لانت بھیڑھ کے اسلام قبول کر شان اللہ میں نے اپنی گفتگو میں یہ درخواست کی کہ یہ جرنل عبدالعی جنونی قسم کا منعوم پنائٹ قادیانیت تھا اس کے کہنے کا باعث یہ ہے میرے اس کہنے کا باعث یہ ہے کہ این ان دنوں جس وقت یہ فوج کا جرنل تھا اسی وقت قادیانی جماعت اسلام آباد کا صدر بھی تھا اتنا دیج قسم کا قادیانی ملک جاہر نے اسلام قبول کیا اس نے اسلام کیا قبول کیا کہ قادیانیت کے پانو تلے قدرت نے آنکھ کی بٹی دہتا دی پوری قادیانیت کے دماغ سے نہیں اسی نقصوں سے بھی دھنوا نکمنے لگا مارے غصے کے قادیانیوں نے جرنل عبدالعی کو خط لکھا کہ وہ ان کی جماعت اسلام آباد کا پریزیجن تھا کہ آپ ملک جعفر کو کہیں کہ دوبارہ قادیانیت قبول کریں اور اگر وہ قادیانیت قبول نہیں کرتا آپ اپنے بہن کو بھی واپس بلالیں اپنے بھانجوں کو بھی واپس بلالیں والدہ کو بھی کہیں کہ آج کے بعد ملک جعفر کے دھر میں کوئی نہ جائے اور اسے ترہائی کی ایسے طور پر سزا دی جائے کہ وہ ایڑی ہیں رگر رگر کے سسک سسک کے مر جائے اسے پانی کلانے والا بھی کوئی نہ ہو میرے بھائیوں قادیانیت کی یہ جٹھی یہ آرڑ جیسے وقت ملک جعفر کے دھر پہنچا وہ مرتا کیا نہ کرتا جماعت کا حکم تھا اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ ملک جعفر کے گھر میں جائیں اسے جا کر سمجھائیں کہ وہ قادیانیت کو دوبارہ قبول کرے اور اسلام کو ترک کر دیں اور اگر وہ اس بات کو نہیں مانتا تو آپ میری بہن کو یعنی اس کی بیوی کو اس کے بچوں یعنی میرے بھانجوں کو اور اپنی والدہ کو کہا کہ اپنے نوازوں کو لے کر آپ میرے گھر چلے آئے بس وہ ہم سے فارغ ہم اس سے فارغ بائی شہبہ نے بیٹے کے حکم کی تعمیل میں گوچن اٹھایا سر پہ رکھا دوبارہ لیا چادر اڑی چلی گئی اتفاق سے ملک جعفر بھی گھر پر تھا اس نے پہنچے ہی انہوں نے خیر مقدم کیا کہ اممہ آگئی پانی پینجے چھنڈا چلے گا یا گرم اس نے کہا کچھ نہیں پہلے میری ایک بات سنو آپ کے اسلام قبول کرنے پر قادیانی جماعت بہت غصے ہیں آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں آگے سے ملک جعفر نے کہا کہ اممہ سبحان اللہ تو کہو جس کو اللہ جتنی توفیق دے رکھنی تو لندہ سبحان اللہ اممہ جب تک پتا نہیں تھا معاملہ چلتا رہا اب میں اپنے رساک کے دنیا پر یہاں پہنچا ہوں کہ ملعون قادیاں جھوٹا تھا اب میں ساری قائنات کو چھوڑ سکتا ہوں محمد عربی کی ختم نظر سبحان اللہ خلاف توقع جواب پا کر پورا چٹا جواب پا کر اس مائن صاحبہ سے اور تو کچھ نہ بنا اس نے بڑی ہی حسرت کے ساتھ مانا فیض تج جو بڑی جگہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا بیٹی نے گردن جھکائی آنکھیں بند کی ماں نے بڑی شدت کے ساتھ کہا کہ بیٹا تمہارے میاں نہیں مانتے آپ تیاری کریں میرے ساتھ چلیں بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں ان سے ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا تم احمدی ہوں یعنی قادیاری تمہارا میاں مسلمان ہے تم آپس میں کٹھے نہیں رہ سکتے جس وقت یہ کہا پتہ نہیں اس مائن صاحبہ کے دل پہ کیا گزری اس نے کہا ماں میری اور میرے بھی آنکھ کی آپس کے اندر اچھی ارجسمنٹ ہے بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارا گھر چل رہا ہے میرے بچے جوان ہیں ہستے بستے گھرانے کو آپ کیوں تباہ کرنے پہ تل گئے آپ اپنی جماعت کو سمجھائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں والدہ نے جس وقت اسرار کیا اور شد و مد کے ساتھ اسرار کیا آگے سے خاتون نے کہا ماں اگر یہ بات ہے تو جو دین میرے میاں کا وہی دین میرا میں بھی قادیاری نکھ پہ لانت بھیج کے ساتھ سلام میہوائیوں پہلے میاں نے اسلام قبول کیا تھا اب اہلیہ نے بھی کر لیا اس خاتون نے دیکھا کہ پانسہ پلٹا جا رہا ہے بڑے تاجب کے ساتھ اپنے نوازوں کی طرف دیکھا آگے انہوں نے بھی کہا کہ ماں ہماری طرف کیا دیکھتے ہیں جو مذہب ہمارے ماں باپ کا ہمارا بھی وہی ہے ہم نے بھی قادیاری نکھ پہ لانت بھیجی حضور کی غلامی کو ہم نے بھی قبول کیا میرے بھائیوں اس خاتون کے لیے اب یہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا ضمیر پھٹتی نہیں ہلکہ یہ چلی جائے اس کے لیے میرے بھائیوں میں آپ ہزار سے گزارش کرتا ہوں یہ خاتون وہاں سے چلی وی واپس آئیں اب اگر وہ میاں مان گیا ہوتا ملک جافر تو اسے خوش آنا چاہیے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں اور اگر وہ نہیں مانا تو بیٹی نواز سے ساتھ ہونے چاہیے یہ اکیلی آئی ہے ملک جافر کو فوری طور پر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی کہ والدہ کے چہرے پر مشاہشت بھی نہیں میری بہن بھی نہیں آئی بھانجے بھی نہیں آئے معاملہ کیا ہے اس سے رہا نہ گیا اس نے اپنی والدہ کو کہا کیا ہوا انہوں نے ساری رام کہانی سنا دی جب سنائی تو ملک جو ہے یہ جنرل عبدالعی ملون کا دیانی میں ملون کا لفظ کسی تنس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص کسی مدد نبوفت کو بتاؤں نبی کے تسلیم کر لے گو اور اس کے ماننے والے کافر ہیں آپ کی بلکے کہہ دیں مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون کافر ہے میاں حمد کرو بلند آواز سے ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توبی دے اتنی توانائی کے ساتھ بلند آواز سے کافر ہے کوئی جنرل ملزے قادیانی کو مانتا ہو تو وہ کون کافر ہے ریٹائر ہو یا حاضر سرویس یہ بحث نہیں اینی ون کوئی بھی شخص میری بلا سے بھوم بسے کے ہوا رہے ہیں میرے بھائیوں جو مجھے آپ حضرات سے درخواست کرنا ہے وہ یہ ملک جعفر نے والدہ کو دیکھ کے کہا کہ کیا ہوا اس نے کہا جعفر تو نہیں مانتا میں کہا تم اپنے بہن میری بہن کو لے کر نہیں آئیں اس نے کہا اس نے بھی قادیانی کو اس نے بھی چھوڑ دیا اپنے نباسوں کو تو ساتھ لیا کی میرے بھانجوں کو اس نے کہا انہوں نے بھی قادیانی کو چھوڑ دیا اب ملک جو ہے یہ جرنل عبدالعی ملون کا دیا نہیں اس سے اور تو کچھ نہ بن پڑا اس نے بڑے چلال اور کم کتراب کے ساتھ کردن اکڑا کے فیرون کی طرح اپنی والدہ کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے میری بہن کے گھر نہیں جانا وہ ہمارے طرف سے گئے ہم ان کی طرف سے گئے بس پٹھ لگ گئی آج کے بعد آپ نے نہیں جانا جس وقت یہ کہا تو اس خاتون نے جو اس کی والدہ تھی تو والدہ تو ساتھ لیا اس نے بات تو کہی پنجابی میں میں جملہ عرض بھی پنجابی میں کرتا ہوں لیکن آپ اگر آپ سمجھ جائیں گے ترجم میں کی چندہ ضرورت نہیں ہوگی جس وقت اس نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے پاس نہ جائیں تو اس خاتون کا خون نے جوش مارا اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا وے عبدالعلی وے عبدالعلی تلوارا مارا نال پانی یہ چکدے کٹ نہیں پہندے پانی چل رہا ہو اس کے اندر تلوار مارے تو پانی دو ٹکڑے نہیں ہوتا وہ تو برابر ایک ساتھ ہی چلتا رہتا ہے لقصہ یہ تھا کہ قادیائنی جماعت کو کیا ہو رہا ہے کہ وہ آڑل چلا کر ہمارے خون میں جو ہے وہ کیا تلواریں مار رہے ہیں ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں میں بیٹی کو کیسے چھوڑوں اس نے کہا نہیں اممہ چھوڑنا ہوگا اس نے کہا چھوڑنا ہوگا تو اسے بیٹی کو چھوڑنے کی وجہ ہے میں غلام قادیائنی کو چھوڑتی ہوں ملزے پہ میں بھی لانت بیٹی ہوں اس نے انہوں اٹھیں دوبٹا سار پہ رکھا تو وہ کیا کہتے ہیں چادر بھی یہ ان کے گھر چلی گئی اور میری معلومات اور اپنی معلومات کے صحیح ہونے پر مجھے بڑی شدت کے ساتھ اصرار ہے کہ یہ ساری زندگی پر بیٹی کے گھر میں رہی اسی بیٹی کے گھر سے بحیثیت مسلمان کے جنادہ اٹھا اور جنرل عبدالعی کو بھی اس میں شرکت کی اجازت نہیں تھی میرے بھائیو یہ جو ملک جعفر تھا اس نے انیس سو ستر کا الیکشن پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا چونٹرہ بغیرہ اس سیٹ سے یہ کامیاب ہوا صرف میں اللہ رب العزت کا کس بناہ گار زبان سے شکر ادا کروں قادیانیت اسے تنہا کرنا چاہتی تھی اللہ نے اسے ممبر بھی بنایا وفاقی وزیر بھی بنایا اس نے دی انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت میں قادیانیت کے خلاف ایک قرارداد دمہ کرائی تھی یہ چھے قراردادے تھی اب جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے کہا کہ حضرت مولتی صاحب ایک مسئلہ سے مطالب چار قراردادیں چھے قراردادیں ظاہر ہے ایک مقباس ہوگی باقی نہیں اور اگر صاحب نے دلائل شروع کر دیئے تو ایوان مچھلی منڈی بن جائے گا میری رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی قرارداد واپس لے اپوزیشن اپنی قرارداد واپس لے جن محرقین حضرات نے قراردادیں جمع کرائی ہے ان کو بھی کہیں کہ ان سب کی قراردادیں واپس آج آپ ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک متفقہ مسفدہ تیار کرتے ہیں اور وہی متفقہ مسفدہ کل نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ پوزیشن کی طرف سے بلکہ پورے اس ایوان یعنی قومی سمبلی ہاؤس کی طرف سے وہ مسفدہ پیش ہو تاکہ اس کے کامیاب ہونے پر نہ گورنمنٹ کریڈٹ لے سکے نہ پوزیشن یوں درمیان کا راستہ نکالتے ہیں کہ کم از کم سوال سوال رحمت عالم کی عزت و ناموس کے مسئلہ تو کریڈر بادی کا شکار نہ ہو میرے بھائیوں آپ کے بزرگان ہمیشہ ایک عدال پسند واقع ہوئے ہیں ہمیشہ انہوں نے زمینی حقائق کا ادراک کیا ہے حضرت مولانا ملتی محمود صاحب زیر اللہ مسکرائے وہ سمجھتے تھے کہ ملتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں مسئلہ کا حل یہی ہے حضرت مولتی صاحب نے کہا کہ ملتی صاحب آپ کو یہ کام بہت پہلی کرنے میں چاہیے تھا آپ کو دیر کر دی چلو دیر آیا درست آیا آج ہی بسم اللہ کرتے ہیں یہ تیہ ہو گیا کہ وہ قراردادے واپس کل نئی قرارداد جمع کرائیں گے اب قرارداد کا مصفظہ ورنہ شروع ہوا اس کی تفصیلات ہیں ڈھائی تین گھنگتے اس کے اوپر لگے ایک ایک لفت پر بحث ہوئی مثلاً اس میں ایک مسئلہ آیا کہ مرسا غلام احمد قادیانی کا ترمیم کے اندر اس کا نام نہیں آنا چاہیے متلکاً لکھا جائے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے کافر حضرت ملتی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں آئین کے اندر لکھو کہ جس طرح ہندو مسلم آئین میں دہ جائے کہ ہندو مسلمان نہیں سکھ مسلمان نہیں اسی طرح لکھو کہ مرسا اور اس کے ماننے والے کہ ملتی صاحب یہ چاہتے تھے بھٹو صاحب نے کہا کہ ملتی صاحب آج ایک مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کہتے ہیں ہی غیر مسلم اقلیت قرار دو کل کوئی اور اللہ کا پتھا کھڑا ہو کہ وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں آپ کہیں گے اس کیوں پر غیر مسلم قرار دو آئین نہیں تماشا ہو جائے گا مطلقاً لکھ دیکھے ہیں کہ مرزا غلام کے حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے قابل حضرت ملتی صاحب ہمارے اقابر علماء اکرام بہت ہی بیدار مغز دینی قیادت تھی بہت ہی بالغ نظر آدمی تھے ان کا خیال تھا کہ اگر قادیانیوں کا نام نہ لکھا گیا تو وہ تلبیس کے ذریعے قانون شکنی پر امادہ نہ ہو جائے وہ پابند کرنا چاہتے تھے کہ سراحت کے ساتھ ان ملونوں کا نام درد ہونا چاہیے بھٹو صاحب کہیں ان کا نام نہ آئے تاکہ آئندہ کوئی جو تھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے خلاف قانون سازی کی ضرورت نہ پڑے حضرت محلنہ مستیم محمود صاحب نے میری طرف دیکھے یوں کر کے پیر کیا اور پیر کر کے بھٹو صاحب کو کہا بھٹو صاحب آپ خوب آدمی ہیں میں کہتا ہوں میرے پیر میں کانٹا پاہ پاؤں میں کانٹا لگا ہے کانٹا نکالو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوہے کی جوتی تیار کر دیتے ہیں کہ اہندہ کانٹا نہیں لگے گا مجھے جو ہے وہ لوہے کی جوتی نہیں چاہیے میرا کانٹا نکالو اب بھٹو صاحب اس پر چک ہو گئے مفتی صاحب نے مثال ایسی دی مثال کیا دی کہ پاؤں بھی دکھا دیا مثال ایسی دی تھی یہ چک ہوئے وہ جو عبدالعبیر پیرزادہ تھا وفاقی وزیر کانون اس نے مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہا مفتی صاحب آئین میں کسی کا نام نہیں ہوا کرتا حضرت مفتی صاحب نے بھٹو صاحب کو کہا کہ اپنے وفاقی وزیر کانون کو سمجھائے اس نے کانون بنایا اس نے مندود کرایا ہم تو صرف وڑ دینے والے تھے کانون تو تم لوگ بنانے والے تھے دور کیوں جاتے ہو پاکستان کے آئین میں قید آزم کا نام موجود ہے تم کیسے کہتے ہو کہ ہم میں کسی کا نام نہیں ہوتا لو بھائیو یہ بھی فارغ ہو گئے اب تیسرے تھے مولانا پوسر نیازی وہ بہرحال مولوی تھے ہماری برادری کا آدمی تھا اس نے اتنا خطرناک وار کیا زبان بول کے تائید کی مفتی محمود صاحب کی فیدہ پہتایا بھٹو صاحب کو اتنا خطرناک وار کیا کوئی اور ہوتا تو ڈھیر ہو جاتا آگے حضرت مفتی صاحب سے اس نے کہا مفتی صاحب اس مردود قادیان کا نام لکھ کر آپ پاکستان کے آئین کو پرید کیوں کرنا چاہتے ہیں کتنا خطرناک وار مقصد یہ کہ ملزے کا نام آیا جو پاکستان کا آئین پرید ہو جائے گا لہذا نام نہیں ہونا چاہیے یہی بھٹو صاحب کہتے تھے کہ نام نہیں ہونا چاہیے فیدہ ان کو دیا بات مفتی صاحب کے حد میں کی اتنی خطرناک آگے مولانا مفتی محمود تھے ایک منٹ کا کوئی تاثر قبول کیے بغیر زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے توسنیازی قرآن مجید میں شیطان کا نام بھی ہے فیرون کا بھی ہے خنزیر کا بھی ہے اگر خنزیر کا نام آنے سے قرآن مجید پرید نہیں ہوا تو مرزے کا نام آنے سے پاکستان کا این پرید نہیں ہوگا اب وہ بکارہ تو بیٹھا کہ کاتو تو جس میں لہو نہیں ادھر بھٹو صاحب سے اور کچھ نہ ہوا میں بخشفت کا لازمی کہتا بڑے لوگ تھے انہوں نے کوسنیازی کی شرمیدگی کو مٹانے کے لیے کوسنیازی کو کہا کوسنیازی زیادہ چونٹ لکیے نہ کر سوچ کے گفتگو کر تیرے سامنے کون بیٹھا ہے اسے دنیا مفتی محمود کہتی ہے آئیو خسن کو سوچی بریتے پیدا میرے بھائیو میں آپ کے ناؤں سے مجھے ڈر لگتا ہے تو خطیب اچھے تقریب کرے تم کہتے ہو قائد قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں قائد کو گولی لگی اللہ کو پیارا ہوا تم پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہو قائد ہم شرمیدہ ہیں تیرے قاتل ابھی جندہ ہے یہ مہربانی کر کے جندہ بڑھاؤ اپنے پاس رکھو میں ناروں میں خود کفیل ہوں میں کسی کا موتاج نہیں اور میں اپنے وعدے پہ بھی قائم ہوں تو میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی مولانا کی جو ہے وہ اقنا نیابت میں میں نعرہ لگواتا ہوں میرے ساتھ مل کے کہہ دو تا جو تخت ختم نبو بڑھاؤ بھیڑے روڈ نمو چکنگی نعرہ لگانا ہے تو پتہ تو لگے کیا زنانی والا نعرہ لگاتے ہیں بہادروں والا نعرہ مجاورو والا نہیں بہادروں والا مل کے میرے ساتھ تا جو تخت ختم نبو میرے بھائیوں میں عام حضرات سے گزارش کرتا ہوں عین میں تیہ ہو گیا اس بات کا بہرحال کرنے جاتا ہے جناب بھٹو صاحب کو حسن وہ جس کا سوکن کو بھی اعتراف ہو انہیں کرنے جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس زمانے میں آج کل تو ڈی پیو ڈی سیو پتہ نہیں کون کون ہے اس زمانے میں ڈی سیو ہوتے تھے انہوں نے سارے ملک کے کراکی سے لے کر خیبر تک تمام ڈی سی سہیوان کو ہدایات جاری کی سات ستمبر میں سات ستمبر کے دن قومی اسمبلی میں پورے ملک کے قومی اسمبلی کے ارکان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے آج آپ حضرات کے تمیٹی گروڈ کیا بھرا ہوا ہے کہ جس طرح سات ستمبر کو قومی اسمبلی کہے اس اجلاس میں پورا ہاؤس کل دراتا تھا سلام اللہ وعدے کے مطابق قرآن مجید کی تلابہ تو ہی تلابہ سفارے ہوئے تو جناب سپیکر صاحب نے نام پکارہ عبدالعبیز پیرزادہ کا انہوں نے کہا جی تائے ہوا ہے چھے قراردادیں واپس ہاؤس نے کہا بلکل ٹھیک ہے اس نے اگلے لے میں کہ میں مطبع کا طور پر ہاؤس کی طرف سے قرارداد پیش کرتا ہوں منٹ تین لگے قرارداد پانکے اس نے وہ ماری اب وہ بیٹھنا چاہتے تھے کہ حضرت مولدہ مفتے محمد صاحب کھڑے ہوئے آدھا منٹ لگایا دو جملے کہے انہوں نے تائید کی سپیکر قومی اسمبلی نے بھٹو صاحب بھی جلاس کے اندر قائدے قائدے ایوان بھی جلاس میں موجود خان عبدالو علی خان ان دنوں قائدے حضب اطلاع تھے وہ بھی نوجود میرے بھائیوں سبحان سبحان آج میرے رب کی رحمت کے فریشتوں نے بھی آسمانوں سے جھانک جھانک کے اس منظر کو دیکھا کہ جب سبیکر نے کہا کہ جو اس قرارداد سے متفق ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں انہوں نے کہا ہاتھ کھڑا کریں میرے بھائیوں پوزیشن یہ تھی کہ پوری اسمبلی کی گردن حضور کے احترام میں جھگ گئی قرارداد کی تائید میں ہاتھ اٹھ گئی پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر آج کل جمہوریت کے ٹیمپین لیے پھرتے ہیں یو اے نورس کے قوانین کو غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا میرے بھائیوں میں آفد رہا سے درخواست کرتا ہوں آج پتہ پتہ ڈالی ڈالی بول اب چکتی بات نہیں میرے ساتھ مل کے کہو کہ اسمبلی نے کیا کہا کہ مرزا قادیائنی اور اس کے ماننے والے قوق ہیں حمد کرو دوست دشمنتا کا آواز پہنچنی چاہیے کہ آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر کے بہتے ہیں ہمارا قاملہ رکا بھی نہیں تھما بھی نہیں بکا بھی نہیں جھکا بھی نہیں ہمارا رخ بھی نہیں بدلا ہاں رفتار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے کبھی کچھ بیتی کبھی چونٹی تھی وہ دو حال آپ کو دیکھ کر لیکن ہمارا ہر قدم اٹھنے والا حضور حضور کے گمبہ دے خزرا کے ہمیں قریب کر رہا ہے مل کے کہو کہ آج اسمبلی نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون آہے بابو چینہ این چھڑیندہ مولا این مریندہ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون آہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جناب بھٹو صاحب کے زمانہ میں سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کے عین کے اندر یہ ترمیم ہوئی تھی اسے کہتے ہیں عین میں ترمیم یہ عین سازی ہوئی اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی تھی آگے چل کر حالات ایسے پیدا ہو گئے اسے دھورانا نہ میرے موضوع کا حصہ نہ میرے منصب سے اس کا تعلق میں تو شارٹ ٹٹ کرتا ہوں آگے زمانہ آیا جناب زیاد حق صاحب کا انہوں نے چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو امتنائے قادیانی آرڈی رنس کیا بھٹو صاحب کے زمانے میں عین کے اندر ترمیم ہوئی تھی آج اس عین کی ترمیم کی روشنی میں اس پر قانون سازی ہوئی تھی زیاد حق صاحب کے زمانے میں جو امتنائے قادیانی آرڈی رنس منظور ہوا جسے چل کر آگے قومی اسمبلی نے بھی منظور کیا اس میں یہ تیہ تھا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا کوئی قادیانی اپنے مذہب کو قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کر سکتا کوئی قادیانی ملون قادیان کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا کوئی ملون قادیانی مرزے قادیانی کی بیوی اسے وہ امبل مومنی نہیں کہہ سکتا میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہماری جد و جہد صرف ختم نبوت کے تحقل کی جد و جہد نہیں اس کے ساتھ عظمت صحابہ بھی واپستہ ہے آلویت کی محبت بھی اس کے ساتھ واپستہ ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں لیکن ہاں عظمت ہم حضور کے بھی غلام حضور کے غلاموں کے بھی غلام بسم اللہ لیکن جہاں تک سوچ کی بات ہے اپنی کھوپڑی کے ساتھ سوچیں گے چلنے کا راستہ خود تیار کریں گے کسی کے کہنے کلانے پہ کسی کی پلانے پہ کسی کے لوکر بن کے نہیں اور میں درخواست کرتا ہوں اور اس پر مجھے کوئی بات نہیں میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے سنو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے جانے کے بعد ہمیں ولی اللہ مان لینا لیکن اتنی بات کی تو کم از کم گواہی بھی دینا کہ کم از کم ختم نبوت کے مسئلے کے ساتھ ہم نے زندگی میں کبھی تھگی نہیں کی خواب میں بھی کبھی قادیانیوں کے ساتھ ہم نے سمجھوتا نہیں کیا ٹی ٹی کرنا آسان ہے کردار ہے تو کردار پیش کرو ٹی ٹی کیا ہوا میرے بھائیوں میں میرے ساتھ مل کے کہو کہ قانون نے آئین نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون آمین اُس سے بولو یار مرزا بھی وقت زائے نہ کرو اپنا بھی نہ کرو گھونٹ پیدا ہونی چاہیے دوست دشمن تک جا آپ کو پیغام کرتے کہ مرزا قادیانی اور اُس کے ماننے والے کون آہے ہیں میرے بھائیوں اِزار جنرل زیال حق صاحب کے زمانہ میں امتنائے قادیانی اردی نزداری ہوا اُزار آگے چال کر قومی اسمبلی نے مجلد شورہ دیر کی منظوری بھی دے دی قادیانیوں نے اس وقت وفاقی شریعہ دالت کے اندر کیس دائر کیا پانچ جج تھے ان میں یہ کیس سمات ہوا ایک مہینے تک اور اللہ کے خضل و کرم سے تحریص نعمت کے طور پر آز کرتا ہوں جس جماعت نے اس وقت علماء کی جس جماعت نے اس وقت اس کیس کی سمات کے لیے جد و جہد کی تھی ان حضرات کی جوتی سیدھی کرنے کی اللہ نے مجھے بھی تحفیق دی دنیا تو جگھ بیٹی بیان کرتی ہے میں تن بیٹی بیان کر رہا ہوں سنو ایک مہینے تک بہت سوئی قادیانی بھی آئے امت بھی آئی قادیانیت بھی آئی اسلام بھی آیا قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا تیری پسند جدا میری پسند جدا تجھے پسند خدی مجھے پسند خدا ہو مصطفی میرے بھائیو ایک مہینہ زور سے بولو کتنا ایک مہینہ امت کرو یار کیوں بھگزہ ہے ایک مہینہ قفرہ اسلام کا یہ مارکہ مارکہ عدالت کے عباد میں جاری رہا ایک مہینے کے بعد جس وقت فیصلہ کرنے کے وقت آیا دنیا نے دیکھا کہ قفرہ ہار گیا اسلام جیت گیا میرے بھائیو قادیانی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے آج کل تو آپ حضرات کا سپریم کورٹ اسلام آباد میں آئے ان کی نوراول بڑی پشاور روڈ پر ہوتا تھا اس میں قادیانی بھی آتے تھے ہم بھی جاتے تھے قادیانی بھی آئیں گے ہم بھی بہت بڑے تم تراغ کے ساتھ اور ہم مسکینوں کا کیا ہے انہیں اپنی طاقت پر نازتا ہمیں محمد کی غلامی پر نازتا وہ بھی آئے ہم بھی گئے سپریم کورٹ کا عزالتی ہفتہ ہوتا ہے پانچ دن کا پیر کے جن جمعہ رات تک جو ہے وہ اپنا کیا جمعہ تک یہ اپنا سمات ہوتی ہے ہفتے کا دن فیصلے لکھنے کا اتوار کے دن چھٹی پیر کو آ کر فیصلے سنائے پانچ دن کا ان کا ہفتہ ہوتا ہے کار تردگی کے جو ہے وہ اپنا برٹنگ بے وہ پانچ ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں مسٹر جسٹر شفیع اور میرے قانون دان بھائی موجود ہوں گے مسٹر جسٹر شفیع اور رحمان اس لادز بین کے صدر تھے اس کے ہیڈ تھے مسٹر جسٹر عبدالقدیر کراچی کے مسٹر جسٹر امیر الملک بلوچستان کے تو اس طرح کر کے چھے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور تمہیں پتا بھی ہے سپریم کورٹ کا جج کتنا کتنا ایٹ جج کتنا طاقتور ہوتا ہے ہمارے موجودہ چیف آپ آرمی کی خود پر پورا ہفتہ بحث ہوئی میرے اللہ کس گناہ گار زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ آج جس وقت فیصلے کا ذنایہ دنیا نے دیکھا کہ کادیاں اپنی گردن پر اسلام اسلام کا پاؤں گا اور میں آج بھی آپ دوستوں سے حل کرتا ہوں میرے بھائیوں سنو میں آج بھی آپ دوستوں کی خدمت میں آج کرتا ہوں کہ وہ قانون موجود تھا ملکے کہہ دو قانون موجود ہے بولو قانون موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ قانون رہے گا میری مجھے نہیں پتا اس کا تتویجہ کیا ہوگا میں اپنے امام کی بات کرتا ہوں اس قانون کو اگر کسی ماں کے لال نے ختم کرنے کا سوچتا وہ کبھی نہ بھولے کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائے گے قانون ختم نہیں ہوگا سکیتے نہیں ہوگا ہاتھ کھا کے لہنے ہوگا دوستے کیسے نہیں ہوگا میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کے مجھے کہے کہ موری صاحب آج سے پچاس سال پہلے کے آپ نے بات شروع کر دی کچھ تعدہ کہی ہوتی چلو بھائیوں ہم مسکنوں کا کیا ہے ہماری تو تھوک کی دکان ہے پر کیونکی نہیں تم کہتے ہو اس زمانے کی بات کرو میں ابھی کر دیتا ہوں میرا کیا ہے میرے بھائیوں کرونا آیا مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں ہوتا عالم تھا این ان دنوں جس وقت پاکستان میں کرونا شباب پر تھا ان دنوں سند اسمبلی کا اجلاس ہوا سند اسمبلی کی بابت پڑھے لکھے دوستو آپ ذرا جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیر مسلم عراقین اسمبلی کی تعداد ہماری ساری اسمبلیوں سے زیادہ وہ صد اسمبلی میں آئے تھرپار کالد بدین مٹھی جیک بابا درشکار پر کئی ہندو جنرل الیکشن لاکھ کر منبت ملتخاب ہو جاتے ہیں اور درجلوں کے اعتمار سے ویسے جو اقلیتوں کی سیٹ پر آتے ہیں وہ اس کے علاوہ اب آپ دوست توجہ کریں پاکستان پیپل پارٹی کے حکومت اپوزیشن میں ایم ایک کریلا ایک نیم چڑھا شہر کراچی کا جانتے سوائے بوری بند لاکھیں ملنے کے اوپو چاہر تک بڑا ملنے ہوا ان حالات میں ہم دیندار لوگوں کا کوئی مطالبہ نہیں تھا اس کے پیچھے پر ہماری جدوجہ ہماری کوئی کوشش کوئی ہماری آواز کوئی سکوٹ کوئی اصلاح کی دباؤ کوئی مطالبہ کوئی مومن کوئی ایجریسن کچھ نہیں تھا ادھار سوال نہ نہیں کہتے ہیں سوال سوال سے ادھار اسمبلی کا ادھار شروع ہوا ایک نمبر درویش محمد حسین اس کا نام ہے ایم کی ایم سے تعلق رکھتا ہے وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا صاحب سبی کر میں آپ سے ایک قرارداد کی مپیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کرو بھائی آج پرائی ویٹ ڈیز ہے ہر ممبر کو حق حاصل ہے قرارداد پیش کرنی ہے کرو اس نے کہا جی میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ پورے صوبہ سندھ میں سوال اللہ نہیں کہتے ہیں سوال اللہ عبادے سے لے کر کراچی تک اور پھر مٹھی سے لے کر جیک باباد تک پورے صوبہ سندھ کے نساب تعلیم میں یا سرکواری خطوں کتابت میں آج کے بعد جہاں حضور کا نام آئے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے خاتمن نبی جین کا بھی لازمی طور پر توکتا ہے میرے بھائیوں سبی کر کو حق حاصل تھا وہ کہہ دیتا میں اس قرارداد کو سیکرٹنگ کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں اس کے لیے کوئی کمیٹی قائم کر دیتا کوئی رائے لے دیتا کہتے ہیں اس اجلاس میں اگلے اجلاس میں دیکھیں گے اس کے نوک پلک درست کرو اتنے ممران کی کمیٹی ہے اس کے نوک پلک درست کرو اگلی طرح دا ہزار ترخانے کا عمل ہو سکتا ہے سنو علماء سے عرض کرتا ہوں بطور خاص کہ حضرت مجدد علف ثانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتے رزوان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے خیارت کو جہنم کو پیدا کیا تو فرشتے مالک کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کا خیار رکھو پہاڑ پیدا کیے تو فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جب انسان کے دل کو پیدا کرنے کی باری آئی اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی میں لگائی میرے رب نے کہا کہ انسان کا دل میری رحمت کی دو عملیوں کے درمیان رہے گا جدھر کو چاہوں گا پھیر دو آج اسمبلی سبحان اللہ اور شرامیان جو بگزائے کرتے ہو بڑھے کا بڑھے اور بڑھے اور بچے کے ساتھ کبھی زید نہ کیا کرو وہ اپنی منوایا کرتا ہے میرے بھائیو زور سے سبحان اللہ آج اسمبلی کا ممبر کھڑا ہوا پتا نہیں سبھیکر صاحب کے دل کے اندر کیا خیال آیا اس نے کہہ دیا میاں اس قرارداد کے حق میں جتنے منبر حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ منبران ہاتھ کھڑا کرے اس نے کہا منبر ہاتھ کھڑا کرے دنیا نے دیکھا کہ اس دن اسمبلی میں موجود عراقین میں سے ایک منبر کا بھی ہاتھ ایسے نہیں تھا جو نیچے رہا ہو سب کے ہاتھ تائیب کے لیے اٹھے موسلم عنوں کے بھی غیر موسلموں کے بھی خدا بندہ علماء میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج کے دن اللہ نے حضور کی امت دعوت اور امت عجابت دونوں کو حضور کے احترام کے حالے پھٹا کیا قرارداد منظور ہو گئی میرے بھائیوں چار دن کے بعد قومی اسمبلی کا اجرات پہ ہوا خدا بندہ وہ قومی اسمبلی جس کا منتخب وزیر اعظم خاتم نبی جیر کا لگ زبان پہ نہیں لا سکتا لائے تو زبان اس کی زبان اڑنے لگ جاتی ہے ایسی وائرس اسے گھیر لگتی ہے کہ یہ الفاظ بول نہیں سکتا اس اسمبلی میں خدا بندہ تیری قدرت پہ قربان اسمبلی میں بل پیش ہوا ایک منبر نے سبان اللہ نے کہا پوری اسمبلی میں تائید کر دی چار دن کے بعد سینٹ کا اجرات تھا وہاں بھی قرارداد پیش ہوئی متفقہ منظور ہوئی کچھ دنوں کے بعد پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا قرارداد منظور رہی بل اتفاق پاس ہوئی پیش ہوئی پاس ہوئی اس کے بعد میں ان جنوں وہاں ازاد کشمی جیا ہوا تھا وہاں کی اسمبلی کے اندر جلاس میں قرارداد پیش ہوئی وہاں بھی منظور ہو گئی اور میں آج آپ دوستوں کی خدمت میں حل کرتا ہوں اس نوٹیفکیشن ہو گیا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ڈیسیس سہوان کو پابند کر دیا گیا کہ آج کے بعد سرکاری کتفتوں کتابت میں جہاں حضور کا نام آئے گا خادم النبی جیل بھی لازمی توقع لکھتا ہے سہالہ سہالہ اور سیرویس پر باس نہیں ایک تو آپ کا کل جمعہ تھا یہ اس سے جو پسلہ جمعہ تھا وہ میں نے اٹک میں پڑھایا حضرت مولانا قاضی رضاہد الحسینی جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجازتے ان کی مسجد میں میں نے یہی بات رہا تو لائی وہاں یہ جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہے ان کے جس ٹک اٹک کا صدر بیٹھا ہوا تھا میرے بیان کے بعد وہ مسجد کے خطیب سے ملا اس نے کہا جی اگر اس کی نوٹیفکیشن کی کافی مل جائے ہم پورے اپنے زلے کے پرائیویٹ سکول کو کہیں گے کہ طلبہ کو بھی خدا بندہ صلی اللہ طلبہ کو بھی پابند کیا جائے کہ اپنی تبرینوں میں اپنی مشکوں میں اپنے اثبات میں اپنے سکول کے اس میں جو ہے وہ اپنا جو گھر کام کیا جاتا ہے اس کو اس میں لکھائی پڑھائی میں جہاں حضور کا نام لکھے تو خاتم النبی جیل بھی لازمی طور پر لکھے اس نے قاتل دے دی اس نے آرڈر کرا دیا صلی اللہ میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں موافی چاہتا ہوں میرا اتنا ارادہ نہیں تھا بس ایک دو منٹ دے دو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں آپ اگرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ماضی کی بات بھی کی حال بھی کی بھی کی بڑا آدمی ہوں تھک بھی گیا ہوں تم بھی کوئی حمد کرو میری اس گفتگو سننے کے بعد اب ماضی حال کی بات میں نے کی مستقبل کی تم کر دو میں پوچھتا جاؤں آپ میرے ساتھ کہتے جائیں آج مجمسکین کی ساری گفتگو سے آخرات کیا سمجھے ہیں کہ اس خطے میں دین رہے گا یا مٹ جائے گا رہے گا ایسے نہیں جو کہتے ہیں رہے گا وہ پوری توانائی کے ساتھ کہہ رہے گا تمہارا دل بھی بولے دماغ بھی بولے زبان بھی بولے ہاتھ بھی بتائیں کہ یہ دین رہے گا رہے گا رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں کہ کیامک کی صبح تک رہے گا میں درخواست کرتا ہوں پرویز مشرف ٹیف آف آرمی کمانڈرین ٹیف ٹیف ایگزیکٹیو صدر مملکت دو دفع قومی اسمبلی سے بائی آرڈر اپنے حق میں اس نے قرارداد کرائی اور اگر وہ اتنے طاقت حبر ہونے کے باوجود دیل کو اس خطے سے نہیں مٹا سکا موجودہ حکمران سارے مقتدر ادارے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں سنو موجودہ اصحاب ابتدار یہ نہیں ان کا باب بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا ہمیشہ تو کہتے ہیں نہیں مٹا سکتا ہاتھ پھنا سکتے ہیں تو نہیں مٹا سکتے ہیں آپ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آئے کاش ہم مسکینوں پہ کوئی بات حکمرانوں تک پہچا دے وہ پرویز مشرف جس کے پاس طاقت تھی آج پوزیشن یہ ہے آج پوزیشن یہ ہے کہ تنہائی کا شکار باہر کی دنیا میں بستر پہ ایڈین رگر رگر کے بہت کا انتظار کر رہا ہے اور جہاں تک دین والوں کی بات ہے یہ تو آج بھی سر وقت کھڑے ہیں جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا کہو دین رہے گا رہے گا رہے گا حضور کے ساتھ کہہ دے دین رہے گا کا ختم نبوت کا صحابہ کی عظمت کا آل بیت کی محبت کا انشاءاللہ ہو لزیز اس کا اس کے ساتھ وفاداری کی جائے گی انشاءاللہ کی جائے گی ہاتھ اٹھا کے لگا کے ساتھوں کی جائے گی بات رسی پر اکتبا کرتا ہوں تم نعرہ لگاؤں میں آپ سے اجازت دوں تاج و تخت ختم نبوت حضور دعوان الحمدللہ